بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی تحریک لبائک اور حکومت پاکستان کے مابین جو ایک معاہدہ ہوا تھا نومبر میں اس کی ڈیڈ لائن فروری میں تھی لیکن سولہ فروری سے پہلے حکومت نے اور تحریک لبائک نے آپس میں مل کر معاملات کو سلجایا اور تحریک لبائک اور حکومت کے درمیان میں ایک اور نیا معاہدہ ہو گیا جس کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے کچھ تحریک لبائک کے ورکرز اور بہت سارے خوش بھی تھے وہ کہتے کہ ہمارے امیر نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے ساتھ متفق ہے لیکن الزامات دوسری جانب سے بھی لگتے رہے کہ جناب انہوں نے سودا کر لیا انہوں نے یہ کر لیا ڈیل کر لی ہے لگے رہے سب لوگ اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے کہ جناب بیس اپریل کو یعنی آج کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ اپریل کا مہینہ ہے آج غالباً سات اپریل ہے تو تیرہ د ان رہ گئے ہیں تو اس حوالے سے ابھی تک اسمبلی کے اندر کسی قسم کی کوئی کرادات نہیں پیش کی گئی تھی یعنی اس پر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی آج بڑی اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے حکومت نے اس پر ایک اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس میں شیخ رشید صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس کے علاوہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب وزیر اظم پاکستان اس اجلاس کے اندر شریک تھے وزیر اظم صاحب اس اجلاس کو خود لیٹ کر رہے تھے ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں کیا کچھ ہوا ہے اخباری معلومات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بدھ کو یعنی آج کے دن تحریک لبائک سے معاہدے کے حوالے سے وزیر اظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری شریک ہوئے اجلاس میں تحریک لبائک کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درامت کی حکمت عملی پر غور کیا گیا اور فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے قرارداد پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی تجویز پر بات کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تحریک لبائک کے مطالبات پر مشتمل قرارداد عید سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی اور معاہدے پر عمل درامت کے لیے کمیٹی دیگر جماعتوں سے بھی بات کرے گی سب سے پہلے تو اجلاس میں یہی کہا گیا جو اخباری خبر ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی وزیراعظم اس کی سربراہی کر رہے تھے شام عمود قریشی شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب اس اجلاس میں شریک تھے اور فیصلہ اس میں یہ ہوا ہے کہ عید سے پہلے یہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جنہوں نے تحریک لبائک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس میں شیخ رشید بھی ہے نور الحق قادری صاحب بھی ہے اور تحریک لبائک کے مجلس شورا کے جو مہمبران ہیں معزز وہ بھی اس میں شامل ہے تو جو معاہدہ ہوا ہے تو یہ جو کمیٹی حکومتی کمیٹی ہے یہ دیگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اور حکومتی جماعتیں بھی ہیں جو ان کے اتحادی ہیں جس میں مسلم لیگ کاف ہے کاف لیگ جس کو کہا جاتا ہے ایمکیم پاکستان بھی ہے حکومت کے ساتھ ایک دو چھوٹی موٹی جماعتیں اور بھی ہیں ان کے ساتھ ازاد مہمبران جو ان کے ساتھ بعد میں شمولت اختیار کر لی تھی ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی جو مین جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان سے بھی یہ کمیٹی جا کر بات کریں گے اس قانون کے حوالے سے کہ ہم اس دن یہ اجلاس لے کر آنا چاہتے ہیں اور اس قانون کو اس بل کو پاس کروانے کے لیے جس میں ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر سکیں گے کیونکہ یہ معاملہ سادہ سا نہیں ہے کہ فرانس کے سفیر کے لیے صرف صدر مبلکت یہ وزیراعظم صاحب ایک آرڈر جاری کرے اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے یا فرانس کے ایمبیسی کو یہاں پر ختم کیا جائے یہ اس طرح سے پاسیبل نہیں ہے اس کے ایک قانونی طریقہ ہے قانونی طریقہ کیا ہے پہلے آپ کو ایوان میں یعنی کہ قومی اسمبلی میں آپ کو جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن قومی اسمبلی سے پہلے بل پاس ہوگا تو ہی سینٹ میں جائے گا سینٹ میں اگر قومی اسمبلی سے بل پاس ہو جاتا ہے تو سینٹ میں بل کو پاس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اب قومی اسمبلی کے اندر جو صورتحال ہے کہ یہ کمیٹی جائے گی اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں این پی ہے جمعہ علماء اسلام فے ہے جماعت اسلامی ہے جن کے بھی میمبرانز قومی اسمبلی میں موجود ہے ان سے بات چیت کرے گی اب ایک طرف تو یہ لوگ سارے امتحان میں ڈل جائیں گے کیونکہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیکراؤنڈ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگی تو ایک تو یہاں پر پھنس جائیں گے لیکن دوسری جانب اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوئی اپوزیشن کی جماعتوں کو تو وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ملک کے حالات خراب ہو ایک مرتبہ پھر سے ملک کو بند کیا جائے گھرنے ہو جلوس ہو لانگ مارچ وغیرہ ہو اور اسی طرح پولیس شیلنگ کرتے رہے اور اسی طرح جو آج سے کچھ سال پہلے واقعات ہوئے آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے تو اپوزیشن یہ بھی چاہ سکتی ہے ابھی آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ ڈاکٹر دانش ایک انکر ہے ایک صحافی ہے ویسے تو انکر ہی کہیں ٹھیک ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا صرف اور صرف بھڑکانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ سارا ٹولہ جتنا پاکستان کے انکرز کا ہے دانش فرو کا ہے لیبرلز کا ہے یہ اب آئیں گے اور اب آ کر ادھر پوائنٹ سکورنگ کریں گے انہوں نے تحریک لبائک والوں کو بتایا اپنی ٹویٹ میں ڈاکٹر دانش نے تحریک لبائک والے قوم کو بتایا کہ تحریک لبائک کے قائد محترم خادم حسین عزوی سے حکومت کا وعدہ تھا فرانسی سی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا جو پہلے ہی دیر ہو چکا ہے کیا تحریک لبائک نے اپنے قائد کے احد سے وفا کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر تحریک لبائک کی موجودہ قیادت کو کوئی آنچ آنے دے گی موجودہ قیادت کوئی آنچ آنے دے گی آپ نے ٹویٹ اسو کا سکرین پر بھی دیکھ لیا ہے تو انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا صرف اور صرف کیا ہے کہ مزے لینے ہیں تحریک لبائک کو اکسانہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف نکلے ملک کے صورتحال خراب ہو دوبارہ سے ملک کو بند کیا جائے اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبائک کے کچھ سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں انہوں نے ان کو جواب دیا کہ اپنی بکواس بند رکھو ہمیں آپ مست سکھاؤ ہم اپنے قائدین کو فالو کریں گے لیکن کچھ سے زیادہ جو لوگ ہیں زیادہ لوگ انہوں نے ٹویٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو کریں گے ایسی کی تحصیح حکومت کی یہ ہے تو وہ ہے مطلب ان کی باتوں میں آگئے تو ایسے بہت سے دانشور آئیں گے ان کو بڑھکانے کی کوشش کریں گے جو صحافی اس وقت حکومت کے خلاف ہے جو حکومت کے حق میں بات کرتے خیر وہ تو تیری کے لبائی کو دلاسہ بغیرہ دیں گے البتہ یہ قراردات عید سے پہلے پارلیمان میں پیش کی جائے گی اب عید سے پہلے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے چودہ اپریل کو پہلا روزہ ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں چودہ مئی یا تیرہ مئی یا بارہ مئی کو عید ہوگی تو یہ معاملہ شاید مئی تک بھی جا سکتا ہے مئی کے پہلے ہفتے تک اپریل کے پہلے ہفتے تک اور اگر کرنا چاہیے حکومت آج ساتھ اپریل ہے اور ساتھ بیس اپریل کے لیے بھی تقریباً دو ہفتے باقی ہے تیرہ دن باقی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن عید سے پہلے کا جو یہ اشارہ ہے یہ اشارہ اسی جانب جا رہا ہے کہ مئی تک یہ معاملہ لٹک سکتا ہے یعنی کہ تیرے کے لبائی اور حکومت کے مابین ایک اور معایدہ ہوتا ہے آج کی جو میٹنگ ہوئی اہم تہرین میٹنگ تھی پاکستان کی آج کی بڑی خبر یہی ہے اسی لیے میں نے اس پر ویڈیو بنائی اگر بڑی خبر نہ ہوتی تو شاید میں اس کے اوپر کوئی گفتگو نہ کرتا تو اب اس کے اوپر تحریک لبائی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان چاری نہیں کیا گیا تحریک لبائی والوں سے اگر آپ پوچھے کہ بھائی اس کے اوپر آپ کا کیا رسپونس ہے تو وہ کہتے کہ مجلس شورا ہی فیصلہ کرے گی ان سے یہ شکوا ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے ایسے معاملات میں مطلب ضرورت ہوتی ہے میڈیا کو بھی کہ آپ ان کو آگاہ کرے اور اپنا ریسپونس اپنا رییکشن دکھائے البتہ اس سے پہلے صبح میں نے ایک بیان سنا ایک انجینئر صاحب ہے ان کا تعلق اس ناواز سے ہے انہوں نے گفتگو کی کہ الیکشن کمیشن کے باہر وہ کھڑے ہوکے گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے انہوں نے بتایا کہ حکومت اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھا رہی جب سے معاہدہ ہمارا دوسرا معاہدہ فروری برا ہوا ہے تب سے لے کے اب تک یعنی فروری مارچ اپریل تک حکومت کی اس حوالے سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور ایوان کے اندر پارلیمان کے اندر قوم اسمبلی کے اندر کسی قسم کی کوئی موشن نہیں لے کے آئے کسی قسم کا کوئی قانون یا بل نہیں لے کر آئے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہی اور ہم الٹیمیٹلی سڑکوں پر نکلیں گے البتہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہم کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں چاہتے تو حالات و واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تحریک لبائک کا کیا رسپونس آتا ہے اس کے اوپر اس کا انتظار ہمیں کرنا ہوگا اور اگر کسی کو رسپونس مل جائے تحریک لبائک کا جو اوفیشل رسپونس ہے ریاکشن ہے تو مجھے آپ فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹوٹر پر میل پر نمبر پر سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے ڈسکرپشن میں آپ مجھے کہیں پر بھی بیش سکتے تاکہ میں اس کے اوپر بھی اپنا ریاکشن دوں اور وہ بیان بھی لوگوں کے سامنے رکھ سکوں تاکہ دونوں طرف سے بیان جو آئیں گے اسی کا بعد میں موازنہ کیا جا سکتا ہے البتہ ایڈین میری اپنی اپیرین ہے اپنی ایک رائے ہے کہ یہ 20 اپریل کا معایدہ جو ہے یہ پورا نہیں ہو پائے گا اور یہ آگے ڈیٹ ایکسٹینٹ ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس ویڈیوز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات